آئیم ایف سے معاہدے پر ایک دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا وزیر اعظم پر امید شہباز شریف کا چند روز میں ایم ڈی آئیم ایف سے چوتھا رابطہ فرانس میں تین ملاقاتوں کے بعد آج ٹیلپون پر گفتگو ہوئی معاشی صورتحال کی بہتری کے آداف مشترکہ کوششن سے حاصل کرنے کے آزم کا عیادہ وزیر اعظم نے کہا کہ آئیم ایف پروگرام کے نکات پر ہم آہنگی ایک دو دن میں آئیم ایف کے فیصلی کی شکل اختیار کرے گی ایم ڈی آئیم ایف نے کہا پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری چاہتے ہیں کرسٹلینہ جورجی ایوبا نے وزیر اعظم شہباز شریف کے قائدان آزم کو سراہا ایم ڈی آئیم ایف نے وزیر اعظم سے پیرس میں ہنے والی علاقاتوں کے تناظر میں پاکستان کی جانب سے آئیم ایف کا پروگرام اکمل کرنے کی کوششوں کے حوالے سے اعتراف کیا پاکستان اور ایم ایف کا معاہدہ تیس جون کو ختم ہو رہا ہے مکہ مکرمہ میں لاکھوں آزمین حج کا رکن آزم وقوف اعرفہ کر رہے ہیں مسجد نمرہ میں خدبہ حج دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد نے کہا کہ مسلمانوں کا آپس میں مل کر رہنا ضروری ہے مل کر رہنے میں رحمت اور الگ ہونے میں مصیبت ہے تفرقہ اور ایسی ہر چیز جس سے مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹے اس سے دور رہنے کا حکم ہے اختلاف کی صورت میں قرآن اور سنت سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے جھگڑا کرنے والوں کو سمجھایا جائے کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے اسی طرح ہر مسلمان کی جان و مال کی بھی حرمت ہے اتفاق پیدا کرنا معاشر خاندان اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے والدین میاں بیوی اور بچوں کے حقوق کو اللہ نے واضح کر دیا ہے آزمین کی زہر اور اثر کی نماز کی ایک ساتھ ادائیگی آزمین حج غروبِ آفتاب تک وقوفِ عرفہ کریں گے غروبِ آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے جہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے حجاج آج رات مزدلفہ میں ہی قیام کریں گے فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل سے مطالق درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنایا جائے چیف جسٹس بینچ کی تشکیل کے معاملے پر دوبارہ اور فوری غور کریں آج کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں جسٹس یہیہ آفریدی کا اضافی نوٹ جسٹس یہیہ آفریدی نے لکھا موجودہ حالات میں ناگزیر اور سنجیدہ معاملہ بینچ کے اپنے ممبران کے احترازات کا ہے سینئر ترین جج کا بینچ پر احتراز کا نوٹہ پبلک ہو چکا بینچ پر سیاسی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں فل کورٹ کے بغیر آنے والا فیصلے سے اس کی وقت اور قدر کم ہوگی بینچ کی تشکیل کا معاملہ دوبارہ دیکھنے سے ممکن ہے عدالتی نظام پر عوامی اعتماد بحال ہو سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل پر حکم امتنا دینے کی درخواست مسترد کر دی سماعت کے آغاز پر اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس وقت کسی سیویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل رہا جس پر چیمین پی ٹی آئی کی وکیل عزیز بھنداری نے کہا کہ اٹرنی جنرل اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات میں تضاد ہے کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ایک سو دو افراد کا ٹرائل جاری ہے اٹرنی جنرل نے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں اس پر چیف جرسس نے کہا کہ انہیں اٹرنی جنرل کی بات پر اعتماد ہے چیمین پی ٹی آئی کی وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ اکیسویں آئینی ترمیم میں یہ اصول تیہ کیا جا چکا کہ سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے جس پر جرسس مونی بختر نے کہا کہ اگر جنگی حالات نہ ہو تو سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی اٹرنی جنرل نے فوج کی تحویل میں موجود ایک سو دو افراد کی تفصیلات سپریم کورٹ میں جمع کر دیں چیر جسٹس نے اٹرنی جنرل سے کہا ان ایک سو دو افراد کی فہرس پبلک کی جائے تاکہ ان کے اہل خانہ کو عید پر پتہ ہو کہ وہ کہاں ہیں اٹرنی جنرل نے عدالت سے فوج کی تحویل میں موجود منظمان کی فہرس پبلک نہ کرنے کی استعداہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے پر ہدایات لینے کے بعد عدالت پا آگاہ کریں گے اتزاز حسن کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا سمجھ نہیں آتا اٹرنی جنرل گرفتار افراد کے نام پبلک کرنے سے گریزان کیوں ہیں آئی سی جی اے کی رپورٹ کے مطابق میلٹری ٹرائل میں تو سزائے موت بھی ہے جس پر اٹرنی جنرل نے کہا ان کیسز میں سزائے موت نہیں ہیں اور یہ تمام افراد ابھی زیر تفتیش ہیں جسٹس مظاہر علی نقوی نے سوال کیا کیا چارج فریم ہو گیا اٹرنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی چارج فریم نہیں ہوا جس پر جسٹس مونیب نے کہا کہ جب کسی پر آرمی آکٹ کے تحت چارج ہی فریم نہیں ہوا تو فوج تحقیقات کیسے کر سکتی ہے پاک بھارت ٹاکرا پندرہ اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا کرکٹ ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا قومی ٹیم پہلا میچ ہے اکتوبر کو کھولیفائر ون کے خلاف ہیدر آباد دکن میں کھیلے گی ورلڈ کپ میں ہر ٹیم نو میچز کھیلے گی پاکستان کا آسٹریلیا سے بیس اکتوبر کو بینگلوروں میں ٹاکرا ہوا ستائیس اکتوبر کو جنوبی افریقہ سے میچ پڑے گا چار نومیمبر کو نیوزیلینڈ اور بارہ نومیمبر کو انگلینڈ سے مقابلہ ہوگا ورلڈ کپ کا تتاہی میچ دفاعی چیمپین انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ اکتوبر احمد آباد میں ہوگا پہلا سیمی فائنل پندرہ نومیمبر کو ممبئے دوسرا سولہ نومیمبر کو کولکتا میں ہوگا فائنل انیس نومیمبر کو احمد آباد میں ہوگا پاکستان کریئٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ دورہ بھارت اور میچ وینیوز سے مطالق حکومت کی کلیرنس ترکار ہے حکومت جو بھی ہدایہ دے گی ایونٹ ایتھارٹری آئی سی سی کو آگاہ کر دیں گے آئی سی سی کو حکومتی کلیرنس سے مطالق دو ہفتے پہلے ہی بتا دیا تھا ہر ٹیم پاکستان آ کر کھیلنے کو تیار ہے بھارت کا دوہرہ میار کیوں پاک بھارت ٹاکرے میں سابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیجنڈری آل راؤنڈر عبدالرزاک کا سوال سکندر بکھ نے بھی پاکستان ٹیم کے بھارت نہ جانے کی رائے دی کہا دونوں ٹیمز کا میچ تگڑا ہوتا ہے لیکن اگر بھارت پاکستان نہیں آتا تو ہم کیوں جائیں سابق بھارتی کرکٹر کپل دیو کا سیاسی پالیسیز کے سامنے بے بسی کا اظہار کہا حکومتی پالیسیز کے معاملات میں ہمارا کردار نہیں لیکن اگر بھارتی حکومت کہہ دے تو کوئی کھلاری پاکستان جانے کے لیے منع نہیں کر سکتا کپل دیو نے کہا کہ امید کرتے ہیں دونوں ٹیم سرحت پار آ کر کھیل سکیں لیجنڈری کرکٹر نے پاکستانی ٹیم کو بھارت آنے کی دعوت بھی دی بلچستان ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی چیئمن پی سی بی کے انتخابات رکھتے ہوئے حکمیں انتناع جاری کر دیا وفاقی حکومت پی سی بی الیکشن کمیشنر دیگر فریقین کو نوٹیسز جاری جواب طلب پشاور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی پاکستان ٹریگٹ بورٹ کے امور الیکشن کمیشنر کے حوالے کرنے کا نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج درخواست قابل سماعت قرار وفاق اور فریقین کو نوٹیسز جاری پی سی بی چیئمن کے الیکشن آج ہونا تھے چند روز پہلے ہی پیپلز پارٹی نے زکا شرف کو چیئمن پی سی بی بنانے کا مطالبہ کیا تھا جس کے بعد نجم سیچی نے چیئمن پی سی بی کی دور سے دست بردار ہونے کا اعلان کیا تھا رضیر اعظم شہباز فریف نے زکا شرف کو چیئمن پی سی بی بنانے کے لیے گاوننگ بورٹ کی رکنیت بھی منظوری دے دی ہے تانیہ نو مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائے جائے اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے اس واقعے کو دھورائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانے اور ان کو کیفرے کردار تک نہیں جائیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ توقع نہیں تھی کہ ایک سیاسی جماعت اپنے لوگوں کو فوج پر حملوں پر اکسائے گی سانہے نو مائی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا انہوں نے کہا کہ آج کاربائی نہ کی تو کل کوئی اور سیاسی گروہ مضمون مقاصد کے لیے اس واقعے کو دھورائے گا فوج کے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں کوئی سیاسی لیڈر پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے فوج نے لیفنین جنرل سمیت تین افسران کو نوکری سے نکال دیا یہ افسران نو مائی کو جی ایچ کی او جینہ ہاؤس اور دیگر فوجی تنصیبات کی حفاظت میں ناکام رہے تھے تین میجر جنرلز اور ساتھ برگیڈی سمیت پندرہ افسران کے خلاف سخت کاروائی مکمل وزیر دفاع خواجہ عاصف کا کہنا ہے کہ نو مائی کے ملزمان کو جب تک سزا نہیں ملے گی صرف پارٹی پر پابندی لگانا حل نہیں ہے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کا آپشن ہر وقت موجود ہے اور عمل بھی کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا یورپ اور چین میں بھی ریگیلیٹ ہو رہا ہے یہاں بھی ہونا چاہیے فوجی تنصیبات اور یادگار شہدہ پر حملوں میں ملوث افراد کا اتصاب کیا گیا جو قابل تحسین ہیں قانون کو حرکت میں لانے کے لیے رکاوٹیں عبور کرنی پڑ رہی ہیں جو عبور ہو جائیں گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ حصول اقتدار کے لیے دبائے میں ہیں پی ٹی آئی راہنما شاہ محمد قریشی کی تنقید کہا بلاول بھٹور مریم نواز وزارت عثمہ کی امیدوار ہیں آج یا کل آئی ایم ایف کا پول کھلنے والا ہے ڈار صاحب کو آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے سابق اجری عظم نواز شریف کی دبائی میں خصوصی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری آج کے مذاکرات میں ملکی معاشی بہتری سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی مذاکرات کا محور سیاست سے زیادہ معیشت رہا منی لانڈرنگ کیس میں پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کا جسمانی ریمان کیوں نہیں دیا گیا ایف آئی ای نے فیسے کے خلاف سیشن کورٹ میں اپیل کر دی اپیل میں کہا گیا ہے کہ جیڈیشنل میجسٹریٹ نے حقائق کے برقس فیصلہ سنایا پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنی ہے جسمانی ریمان نہ دینے کا حکم کل ادم قرار دیا جائے ایڈیشنل سیشن جیشن نے اپیل پر نوٹس جاری کرتے ہوئے چار جولائے کو جواب طلب کر لیا انصداد دہشت کر دیا عدالت لاہور میں جناہاوس جلاہو گھراؤ کے مقدمے میں سابق قابنہ پنجاب عمر سرفراز شیما کی اہلیہ رابیہ سلطان کی شناخت پرے موظمہ کو شناخت کر لیا گیا عدالت میں پولیس کی رابیہ سلطان کے جسمانی ریمان کی استعداد مسترد جنریشن ریمان پر جین بھیج دیا گیا رابیہ سلطان کا موقف ہے کہ ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں گھرائیلو خاتون ہیں شوہر کی کیسز کی پیروی کی سزادی جا رہی ہے عدالتی حکم کے باوجود شیری مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کے سائی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان نے اسلام آباد ہائے کور سے معذرت کر لی جواب جمع کرا دیا جواب میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے خلاف ورزی کا جو تاثر بنا اس پر شرمندہ ہیں پولیس کو گرفتاری سے قبل عدالتی حکم امتنا کا علم نہیں تھا ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے گرفتاری سے روکنے کے عدالتی حکم سے پولیس کو آگاہ نہیں کیا تھا مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے آفیس آرڈر جاری کیا ہے مطالقہ پولیس اہلکاروں کو شوک آز کر کے انزباتی کاروائی شروع کر دی گئی ہے تھانہ کوہسار کے اوفیشلز راولپندی پولیس کے ساتھ شیری مزاری کے گھر کے باہر گئے تھے تحریک انصاف کے رہنمالی محمد خان کی رہائی کے بعد ایک اور مقدمے میں گرفتاری پس شاور کی انٹی کرپشن عدالت نے کرپشن کیس میں زمانت پر رہا کیا تھا سابق وزیر مملکہ تری محمد خان جڑیشل ریمان پر مردان جیل میں ہیں لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے پی تھی اے رہنمال شاہ محمد قریشی اور اسد عمر کی زمانت میں سات جلائے تک توسی سابق شیف جسس ساکب نصار کے بیٹے نجم ساکب کی آڈیو لیگ پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے خلاف کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے نجم ساکب کی خصوصی کمیٹی میں تربی کے خلاف حکم امتنامے سولہ اگست تک توسی کر دی تحریری حکم نامات جاری ایٹینی جنرل کو چار ہفتوں میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم عدالت نے پوچھ رکا ہے کہ کیا آئین اور قانون میں شہریوں کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے اگر گفتگو ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے تو یہ کونسی ایجنسی ایتھارٹی کس میکنیزم کے تحت کرتی ہے ریکارڈڈ آڈیو گفتگو لیک ہونے کی ذمہ داری کس پر آئید ہوگی عدالت کا سوال ہے کہ کیا شہریوں کی آڈیو لیک مامے پر پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی کو تحقیقات کا اختیار ہے سپریم کورٹ میں سابق چیف جسٹس آقے میں سال کے خلاف ریفرنس جاری رکھنے کی درخواست خارج جسٹس ایجاز الہسن اور جسٹس منیب اختر نے فیصلہ سنا دیا ترخواست گزارنے جنجز کے خلاف شکایت آنے پر فوری کارروائی کے احکامات دینے کی استعداہ کر رکھی ہے سپریم کورٹ نے درخواست کے قابل سمانت ہونے سے متعلق تیرہ جون کو محفوظ کیا تھا فیصلہ جو آج سنایا گیا ہے وزیر خزانہ ساگڈار کا کہنا ہے کہ پہلی بار ایف بی آر نے چھبیس جون تک میسولات کی مدمس سات ہزار ارب روپے جمع کر لیے ایف بی آر کی محصولات میں مزید اضافہ ہوگا انٹر بانک میں ایک ڈالر ایک ڈالر بہتر پیسے سستہ ہو کر دو سو پچھ چیاسی روپے ننانے پیسے پر بند انٹر بانک میں گوندش تروز ڈالر دو سو چیاسی روپے کتر پیسے پر بند ہوا تھا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے کی کمی کے بعد دو سو نفر روپے کا ہو گیا امریکہ پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد بیانیے پر بیانات جاری کرنے سے گریز کرے پاکستان کا امریکہ کو انتباہ امریکی ڈیپٹی چیف آف میشن کی دفتر خارجہ طلبی نریندر موڈی کے امریکی دورے کے دوران امریکہ بھارت مشترے کا بیان پر پاکستان کی تحفظات سے آگاہ کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ امریکہ بھارت مشترے کا بیان میں پاکستان کا حوالہ غیر ضروری اور یک طرفہ تھا جانور دیشتگردی میں تعاون بہتر طور پر آگے بڑھ رہا ہے جانور خوبصورت ہو وزن زیادہ ہو قیمت کم ہو موش منڈیوں میں خریداروں کا مشن بیپاریوں کو بھی بھاری جیب والے خریداروں کا اتظار قیمت کم کرنے پر نہیں تیار منڈیوں میں بھا اتاو جاری جانوروں کا چارہ بھی مہنگے ہو گیا چھوڑیاں اچاکوں تیز کرنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا کوئلے اور انگیتھیوں کی خریداری بھی جاری کراچی کے منڈی میں گلابی نسل کے بکرے توجہوں کا مرکز راولپندی میں کشمیری پہاڑی بکروں کی دھوم اور کمالیا میں بگا شیر نامی اونٹ کے چرچے فیصلہ باد کے منڈی میں بھی بھاری بھر کم بیل نے دھاک بٹھا دی بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ بادان پستے کھلا کر بڑھا کیا ہے کہ کم قیمت پر کیسے بیجتے ہیں گرازی میں چوبیس جون کو خاتون کی لاش جنہ اسپتال لانے کے واقعی کی تحقیقات جاری ایس ایس پی ساؤت کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم واقعی کے روز ہی لنڈن فرار ہو گیا ہارٹ بلزمان نے بائیس جون کو ڈی ایچ اے میں بنگلہ آن لائن بک کر آیا بنگلہ بک کرانے والے ملزم کی نشاندہی ہو گئی سی سی ٹی وی کی مدد سے گاڑی بھی برامت کر لی ہے پولیس مقدم میں خاتون کی لاش اسپتال لانے والے ملزم جبران اور جیری کو گریفتار کر چکی ہے کوہستان میں جیپ کھائے میں گرنے سے خاتون اور بچے سمیں چھے افراد جام بھک ہو گئے جیپ کولائی سے پالس جا رہی تھی حلال ڈیرہ کے مقام پر گہری کھائی میں جا گری جام بھک ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے تین افراد بھی شامل کیا کراچی بندرگاہ پچاس ملین ڈالر کے عوض پچاس سال کے لیے متحدہ عرب امارات کی کسی کامپنی کو فروغ کی جا رہی ہے جیو فیکٹ چیک نے سوشل میڈیا پر پھیلی اس خبر کی تردید کر دی جیو فیکٹ چیک کرابدہ کرنے پر حکام کا کہنا ہے کہ کراچی کی پوری بندرگاہ ابوزابی پورٹس گروپ کے حوالے نہیں کی جا رہی ابوزابی پورٹس گروپ بندرگاہ کی تین تیس میں سے صرف چار برتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس پر پہلے دس پرسوں میں دو سو بیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا چار برتیں پچاس برس کے لیے حوالے کی گئی ہیں جیو فیکٹ چیک نے سوشل میڈیا خبروں کی جانچ کا موثر پلیٹفارم مہیا کر دیا کسی بھی خبر کی نشاندہی کے لیے جیو فیکٹ ہی انگلیش اور اردو ویب سائٹ پر رجوع کیا جا سکتا ہے فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی کسی خبر کی سچائی جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک کے نام سے سرچ کیا جا سکتا ہے کسی بھی دعوے کی نشاندہی کے لیے جیو فیکٹ چیک کی ویب سائٹ پر اپنی آرہ بھی دی جا سکتی ہے فیک نیوز سے چھٹکارہ پا کر جیو پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر نظر محمد گاندل اور سابق ممبر قومی اسمبلی احسان اللہ ٹیوانہ نے تحریک انصاف سے الہدگی اختیار کر لی پاک پتن کے نشست سے سابق ٹکٹ ہولڈر امیر حمزہ اور آرہ فالہ سے سابق کانسلر ماجز حسین ڈوگر کا بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نو مائی کے پرتشدد واقعات کی شدید مضمت نظر محمد گاندل نے کہا کہ اداروں کے ساتھ تسادم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے گومل یونیورسٹی دیرہ اسمائیل خان کے فیکلٹی ارکان اور طالبات کا ریڈیو پاکستان پر شاور کا دورہ وفت گو نو مائی حقوق ہونے والے واقعے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور امارت کے جلے ہوئے مختلف حصوں کا دورہ بھی کرایا گیا شرکا کی نو مائی واقعات کی مضمت واقعات میں ملوثا ناصر کو کڑی سے کڑی سزا دینے گا ہوتا لگا بطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو پوری قوم خراجی عقیدت پیش کرتی ہے نائک رجب علی شہید نے دفاع پاکستان کی خاتے شہادت کو گلے لگایا نائک رجب علی بیس مائی دوہزا تیس کو جنوبی وزیرستان میں دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے شہید کے ورسا کا نو مائی کو شہدہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ لیہ آرازی اسکینل میں چیئمن پی ٹی آئی کی بہن ڈاکٹر رجمہ اور ان کے شوہر انٹی کرپشن انکوائری کمیٹی کی سامنے پیش سوال نامہ دے دیا گیا ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق ملزمان کی درخواست پر انہیں جواب جمع کرانے کے لیے پانچ جلائے تک کا وقت دیا گیا ہے سی ٹی ٹی پنجاب نے عید پر بڑی دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا تین شہروں سے دائش کی خاتون سمیت نو دہشتگرد گرفتار انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی میں ملتان بہاولپور اور ڈی جی خان نکی گئی سی ٹی ٹی کے مطابق دہشتگردوں سے دستی بم اور خودکشیاکت بنانے کا سامان برامت گرفتار خاتون کل ادم دائش کے نیٹورک کی متحرک رکن ہے بھارت میں نچلی ذات کے ہندووں کے ساتھ ناروہ سلوک شیڈیول ٹرائب سے تعلق رکھنے والی بھارتی صدر بھی امتیازی سلوک سے نہ بچ سکیں جگنات مندر میں بھارتی صدر کو مورتیوں تک نہ جانے دیا گیا بھارتی صدر کی شری جگنات مندر میں مورتیوں سے دور کھڑے ہونے کی تصاویر وائرل پوجہ کے دوران بنائی گئی ان کی تصاویر بھارتی صدر کے اوفیشل ٹویٹر ہانگل سے جاری کی گئی صدر 65 سال کے راہ اور جگنات رت یاترہ 2023 کے موقع پر جگنات مندر گئی تھی سعودی گارت کی نابینہ خاتون کو تواف کرنے میں مدد سعودی سیکیورٹی اہلکار کی وردی پکڑ کر تواف کرنے والی نابینہ خاتون کی ویڈیو نے سوشل میڈیا سارفین کے دل جیت لیے سپیشل اولیمپک ورل گیمز میں شرکت کے بعد سپیشل ایٹھریٹس کی جرمنی سے وطن داپسی سپیشل اولیمپک پاکستان کے حدیداروں فیڈریشن اور اہل خانہ نے کھلاریوں کو استقبال کیا پاکستانی دستے نے سپیشل اولیمپکس میں دس گولڈ میڈلز حاصل کی ہیں کھلاری نے سائیکلنگ کے ایونٹ میں چار گولڈ میڈل، چار سلور اور دو برانز میڈل اپنے نام کیے اونچی ہیل میں رفتار تو دیکھو سپین کے لڑکے نے حیران کر دیا ہائی ہیل پہن کر بغیر گرے سو میٹر دوڑ کا ریکارڈ بنا لیا اور لوگ گلوکار، حامد علی بیلہ کی آواز کا سہر آج بھی برقرار چاہنے والے ان کی بائیسویں برسی نہیں ہوئے موسیقی موسیقی